بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ عظم خان سواتی کو دے دی گئی ہے اور وفاقی وزیر داخلہ اب شیخ رشید کو لگا دیا گیا ہے اب وزیر داخلہ کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پولیس اور جتنے یہ ادارے ہوتے ہیں یہ وفاقی اداروں جتنے بھی ہوتے ہیں فورسز وغیرہ یہ وزیر داخلہ کے انڈر ہوتے ہیں اور شیخ رشید جو ہے اب وہ میرا نہیں خیال کہ مسلم دیگنون کو یا پیپلز پارٹی کو کسی صورت بخشے گا ہاں پیپلز پ اور اس کے وزیر داخلہ بننے کے بعد ابھی بارہ منٹ بھی نہیں وہ اس واقعے کو کہ نون لیگ کی طرف سے ٹویٹس آنے بیانات آنے شروع ہو چکے اور بالخصوص میڈیا بھی بہت پریشان ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا کیوں ہوا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہے تو ویسا ہے تو اگر نون لیگ کو اور میڈیا کو اس وقت تکلیف ہے شیخ رشید کے وزیر داخلہ بننے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چوروں کے خلاف بہت زبردست قسم کی کاروائیاں ہونے جا رہی ہیں اور اب ہوں گی مسئلہ یہ تھا کہ برگیڈر ریٹائر اجاز شاہ جو ہے وہ کاروائی نہیں کر رہے تھے اپولیشن کے خلاف ہے کہ اپولیشن جس طرح کے معاملات کر رہی ہے وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے وجہ یہ تھی اپولیشن سے مراد ساری اپولیشن نہیں ہے شریف خاندان اور زداری خاندان وجہ یہ تھی کہ اجاز شاہ کے بارے میں تاثرے کے جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے کٹ پتلی ہے اور وہ سابق فوجی رہ چکے ہیں تو وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں وہ ٹھ شیخ رشید تو عوامی بندہ ہے عوام نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور الیکٹ کیا ہے تو اب اگر شیخ رشید اس قسم کی کوئی کاروائی کرتی ہے تو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بچتا اور شیخ رشید نے ابھی تازہ تازہ بیان بھی دیا ہے وزیراعظم سے ملاقات بھی کر رہے ہیں ملاقات ان کی چل رہی ہے تو شیخ رشید نے کہا ہے کہ اگر میں ہوتا تو میں نواز شریف کو کبھی باہر نہیں جانے دیتا تو کم از کم اب یہ ض ہو جائے گا کہ جو پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے چور ہے جن کو تھوڑی سی خانسی لگ جاتی ہے زکام ہو جاتا یا پیٹ خراب ہو جاتا اور وہ لندن کا ٹکٹ کٹوا دیتے ہیں تو میرے خیال سے کم از کم کچھ ہو یا نہ ہو یہ والا سلسلہ رک جائے گا دوسرا جیلوں میں بڑے چوروں کو جو سہولیات ای سی ائر کنڈیشنز نوکر چاکر دیے جاتے ہیں پھر عدالتوں میں ان کو پروٹوکوز دیے جاتے ہیں تو وہ والے معاملات شیخ رشید صاحب کم کر دیں گے بجائے اس کے کہ شیخ رشید صاحب ڈی جے بٹ اور اس کے علاوہ بٹ کڑاہی والوں پر ایف آئی آرز کاٹے تو آپ سے درخواست ہے شیخ رشید صاحب جو زیادتی کرتا ہے جس نے پاکستان کو لوٹا آپ اس کو پکڑے اور اس کے خلاف کاروائی کریں اور کانونی کاروائی کریں تاکہ اس سے یہ تاثر ختم ہو جائے عام لوگوں میں کہ بھائی آپ لوگ بھی مکمکہ اور ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک یہی چل رہا ہے جس طرح نواز شریف کو بھیجا گیا جس طرح شباز شریف کو باہر کیا گیا پھر اندر کیا گیا جس طرح سے مریم نواز کو کھلی چھوٹ کھلی ڈیل دی بھی اور وہ جو مرضی کرتی پھر رہی ہے ہر قسم کا قانون وہ توڑ رہی اور آپ میں سے کوئی ان کو روکنے والا ابھی تک نہیں ہے اگر آپ طاقتور لوگوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو عمام آپ کا ساتھ دیں گے اور اگر پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا بلکہ آپ بھی مزید ان سے زیادہ گر جائیں گے خیر ابھی تو ان کو وزارت داخلہ مل چکی ہے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی چینج آتا ہے یا نہیں آتا یہ تو وقت بتائے گا لیکن مجھے تھوڑا سا ہے اس کے اوپر یقین کہ اب بہت کچھ ہونے والا ہے تو نون لیگ کو ذہنی طور پر اور ہر طور پر تیار رہنا پڑے گا پاکستان پائند آباد